یوم یک چہدی کشمیر کی مناسبت سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے واشنٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے مظاہرین نے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کی آزادی اور بھارتی حکومت کی مخالفت میں نارے درشتے مظاہرین نے بینرز میں کشمیریوں کی نسل پوشی بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے نائنچی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے کشمیری بہن بھائیوں سے کچھ یوں اظہاریں یکچہتی کیا ہے آج ہم یہاں انڈیا نبیسی کے سامنے گٹھے ہوئے ہیں اور ہم انڈیا نے آج تیک جو بھی کشمیر کے لیے فیصلے کیا ہے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہم کشمیری کی آزادی کے لیے مسلسل جد و جو جانی رکھیں گے ہم یہاں آج کشمیر کے لیے سب لوگی ایکٹھے ہوئے ہیں کشمیری کی یوں ایک جیکٹی بنانے کے لیے جو انڈیا نے اتنے دولوں رجلہ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اتجاز کرنے کے لیے ایکٹھے ہوئے ہیں آج ہم واشنی ڈی سی میں انڈیا نبیسی کے سامنے جمع ہوئے ہیں برپور مزارع کے لیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا ہم یہاں پر پروٹسٹ کریں گے یہ آج پانچ فوری کو جس طرح پورے پاکستان سمیت دنیا میں جہاں جہاں پر پاکستانی آباد ہیں اس کو آج یہ وہ سولیڈاریٹی ڈی بنا رہے ہیں یہ ہمیں جگ جگت یہ کشمیر بنا رہے ہیں اور یہ جو کشمیر کے قدامات تھے جتنے بھی ان کے چاہے ان کا عدالتی ریسٹلی جو ان کا ہیں انہوں نے آرٹیکل سی سیمیٹی سیلی فائف کو ریوک کر کے اس کو کشمیریوں کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس کو نا مانتے ہوئے یہاں انڈین ایمبیسی واشنگن ڈی سی کے سامنے ہم پاکستانی پر پور مزارع کر رہے ہیں موسیقی موسیقی